موسیقی حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا ناکس رہ گیا نہیں آپ دیکھیں حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ بچ گیا چودہ صدی کے مولویوں کے لئے اگر دین مکمل ہو گیا اور حضور نے وضو بھی سکھلا دیا حتیٰ کہ خلال کرنا بھی سکھلایا کہ انگلیوں کے درمیان میں کیسے خلال کرنا ہے حضور پاک نے مسا کرنا بھی سکھلایا کہ کیسے آگے سے ہاتھ لے جانے پیچھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنا بھی سکھلایا رکو بھی سکھلایا سجود بھی سکھلایا حضور پاک نے وضو کے فرائض بھی بتلائے غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا کیوں دین مکمل ہو گیا حضور کیوں کیسی چیز چھوڑ سکتے ہیں حتیٰ کہ ایک عورت آئی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ وہ آئی اور نے کہا حضور مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے حیث کے دن جب گزر جائیں تو حیث سے پاک ہونے کا غسل کا طریقہ کیا یہ بھی تو میری امت ہے میری بیٹی ہے آخر باپ سے بسرانی پوچھیں کیسے پوچھیں حضور تو ساری امت کے باپ بھی تو ہیں جس میں کروڑوں باپ قربان ہوں حضور نے فرمیا ہے بیٹی جب تمہارے دن مکمل ہو جائیں عادت کے پورے ہو جائیں تو ایک کباس کا فایہ صاف قسم کی کباس کا فایہ لے کے اس کو اندر رکھ لو تاکہ تصنی ہو جائے دیکھنے کے بعد کہ اس پر خون کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے وہ کہاں لگی اچھا حضور یہ بتائیں اندر کیسے رکھوں آپ اندازہ کریں بی بی عائشہ فرماتی میں نے پکڑ لیا کھینچ دیا اللہ کی بندی تمہیں شرم نہیں آتی ہے دور سے پوچھا حضور کیسے پوچھو میں کہا ہی عورتوں کے مطلعے ہیں مجھ سے پوچھ لو حضور کی کسی اور بی بی سے پوچھ لو یعنی جس پیغمبر نے تمہیں غسل جنابت کا اور غسل حیض کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے کوئی ایک چیز اللہ کے دین کی نہیں ہے جو حضور نے نہیں سمجھائی اور جو کہتا ہے کہ حضور نے نہیں سمجھایا ہے معنی وہ منکرِ نبی ہے چونکہ قرآنِ تو جس بندِ مدنی نے مدنے کے احکام بھی سکھلا دیئے ہیں کبر کھوڑنے کے احکام بھی سکھلا دیئے ہیں کفر ڈالنے کے احکام بھی سکھلا دیئے ہیں نفن کرنے کے احکام بھی سکھلا دیئے ہیں اور اگر جنادے میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس پر دعا بھی سکھلا دیئے ہیں صرف ملاد نہیں سکھلایا خدا کا خوف کرو اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی نے کیسے نہیں سکھلایا اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھنا ایمان سمجھنا اور اس پر انکار کرنے والوں کو کافر اور وہاوی کے فترے دینا کیا تم مروگے نہیں خدا کو جواب نہیں دوگے باقی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں ہو جی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کام تو اچھا ہی اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا تو مغرب کی تین رکعاتوں کے بجائے اگر چار پڑھ لو تو کیا ہوگا کام تو اچھا ہے نا نواز پڑھ رہے ہو نا اگر طواب کے ساتھ چکروں کے بجائے آٹھ کر لو تو مگر کیا ہوگا ایمان سے نکل جاؤ گے تم حضور کی مخالفت کر رہے ہو خدا کے لیے سمجھو وجہ کیا ہے کہ وہ دل و دماغ الٹ گئے خود جانتے ہیں کہ اس بزرگ کا جنادہ ہم نے پڑا ہے کفن ہم نے دیا ہے اس کی قبر ہم نے کھو دی ہے قبر میں ہم نے رکھا ہے اور جب دس میٹر نیچے چلا گیا ہے تو اب وہ حاجد روابی بن گیا مشکت کچھ آبی بن گیا اس سے مدد مانگی جائے یا گاؤ سیادہ تھا اللہ کے لیے خدا کے لیے چھوڑا گولی مکہ گولی مدنی کی باتیں خدا نے تم کو عقل بھی دیا ہے دو رکات نواز پڑھ کے مکہ میں ہو ودینے میں ہو اللہ سے دعا مہاں کو میرا مولا یہ وہ مقام ہے جہاں عذور پیدا ہوئے یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن اترا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے ہمیں محمد وردین نصیب فرماؤ پھر دیکھو کہ ہستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے ہیں تم اگر اللہ والوں کے پاس آنا ہی نہ چاہو قرآن سننا ہی نہ چاہو حدیث سمجھنا ہی نہ چاہو صحابہ کی غلامی میں نہ آؤ تو دین کیسے سمجھ جائے گا دین حلوے کھانے سے تو سمجھ نہیں آگا دین گیارمیاں پکانے سے تو سمجھ نہیں آتا دین محضب میں سیاہ کپڑے پہننے سے سمجھ نہیں آتا دین محضب میں چار پائیں الٹا کر کے سونے سے سمجھ نہیں آتا دین ماتم کرنے سے سمجھ نہیں آتا اور روافظ جو ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تم علماء کو گالیاں دیتے ہو کہ یہ وہاں بھی ہیں اور ان کے رسول ہیں آخر خدا کو کیا جواب دیتے ہیں اب دیکھو اللہ کا نبی پیغمبر ہے اچھا ایک نبی تو تور میں گئے ہیں دوسرا نبی قوم میں موجود ہے پھر بھی ایک بچڑے نے مو مانگی تو انہیں خدا بنا دی موسیقی موسیقی موسیقی